اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم کوئیسٹن ریڈوڈ کریں گے کلاس بی اے پارٹ ون یعنی تھرڈ ڈیئر کا شورٹ سٹوری دا ہیپی پرنس میں نے کہا تھا میں آپ کو ایک کوئیسٹن پڑھا ہوں گا جس کے اندر گریب لوگوں کے مسائب دکھ پریشانیاں وہ کوئیسٹن ایمپورٹنٹ ہے تو وہ آج ہم ریڈوڈ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ کوئیسٹن ہے اب دیکھ لیں اب اس کا انصر ہم ریڈوڈ کریں گے بڑی اچھی یہ جو اے ویڈ سٹوری ہے اور اس میں ایک لیسن بھی ہمیں ملتا ہے بہت اچھا لیسن جس کے اندر ایک خلاقی لیسن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے لاؤ پیار اور سرویس کے دماغ تو سفرنگ ہومنیٹی بڑینوں جو مسئبت میں مبتہ لوگ ہوتے ہیں سچی خوشیوں کا لائد ان شیرنگ وہ پڑا ہوا ہے بانٹنے کے اندر دا جوائے خوشی ہیں اور ساروں دور پریشانیوں پور گریبوں کی ان جو ہے وہ خستہ حال لوگوں کی تا ہیپی پرینس خوشکن سزادہ وار ناٹ فولی ہیپی وہ خوش نہیں تھا وین ہی انجوائے آل کمفورٹ جب انجوائے کرتا تھا تمام ان کے کمفر ہراہت اپنی محل کے اندر وہ ایورل بتا ہی فیلڈ اس نے محسوس کی جو ہے وہ سپیچول جو ہے روحانی خوشی وین ہی ڈیسائیڈ جب اس نے فیصلہ کیا تو ہیلپ دا پور گریبوں کی مدد کرے گا اور گریب لوگوں کی دا فرس سین اب جو پہلا سین جو اس نے دیکھا جب وہ اس کو مجسمے کے اندر بدل دیا وہ کون سا سین اور منظر تھا وہ ہم دیکھیں دا سٹوری دا سٹوری کہانی میں دا رائٹر ہے پریزینٹر رائٹر پیش کہتا ہے مینی پیور بہت سے لوگ اس فر جو مبتلا تھے فروم کس میں گربت کے اندر اور علمناک زندگی کے ذا رہے تھے دا پرینس شزادہ آس دا سوالو ابہ بیر کو کہتا ہے تو پلک کپ اکھاڑے دا ربی لال فروم ہی سوٹ ہیٹ تلوار کے دستے سے اور گیو اٹو اپ پور وومن اور غریب کو دے دے اٹو ہلا سوالو اس نے بتایا ابہ بیل کو کہ اٹھ دا پور وومن غریب عورت وازہ سی میسٹر درزن ہے ہر لیٹل بوائز کا چھوٹا لڑکا واز لائنگ ال بیمار پڑا ہے تھا ہی ہیڈ افیور وہ اسے بخار تھا ہی واز آسکنگ فار اورنج وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سنگترہ چاہیے اس کے ماں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو دینے کے لیے دا سوالو یعنی دریا کے پانی کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں تھا دا سوالو ابہ بیل وینٹو دا ہاؤس گن میں گیا اور دا پور غریب عورت کے پاس اور دا گریٹ رو بی ہون دا ٹیبل بی سائیڈ تھمبل یعنی کہ اب جو کھڑکی کا جو انگشتہ ہوتا ہے جو کھڑکی ہوتی ہے ساتھ اور بارڈر ہوتا ہے اس کے اندر یعنی کہ وہ ابہ بیل گیا اور رو بی جو پتھر تھا قیمتی وہاں پار جو ہے اس کو رکھ دیا ہے دا سیکنڈ دوسرا منظر دا سٹوری ٹیل جس باتی بتاتی ہے دوسرا جو منظر سین خستہ حلی کا گربت کا دا پرنشزادہ ساتھ دیکھا ہے ینگ مین نوجوان آدمی کو اگررڈ اوپر والا جو کمرہ ہوتا ہے ہی واد لیننگ آور وہ جھکا ہے دیکس دیکس سے کورڈ وید پیپر جو پیپر کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے دیروازہ وہاں ہے کنچ گچھا یعنی کہ مرجائے ہوئے پھولوں کا لائنگ بھی سائیڈ ایک طرف پیڑا ہوا ہے ہی واد پلے رائٹ وہ ڈراما نگا رہا ہے ہی واد کوشش کارہ ہے تو فینش آپ لے کے فینش کر دے اپنا پلے فادہ ڈیکٹر ڈیکٹر کے لیے اوپ دا تھیٹر تھیٹر کے لیے بٹ ہی واد ٹو کول بہت سردی ہے ٹو رائٹ اینی مور کے اور وہ لکھ سکے دیر واد نو فائر آگے نہیں ہے ان دا گریٹ آتشدان میں اینڈ اور اینڈ اور ہنگر اور بھوک اینڈ میڈ ہیم فینڈ اسے بھوکنے بے ہوش کر دیا ہے دس والو واد آس اس والو کو کہتا ہے شزادہ بائی دا پریس ٹو پلک آوٹ آس پیرز کے نیلم کو کھاڑے فرم اس آئیز اس کی آنکھوں سے اور اس بچارے غریب رائٹر کو دے دے اب ابابیل نے وہی کیا جو شزادہ نے اس کو نصیت کی اب تیسرا منظر ہم دیکھتے ہیں جی کون سا ہے دا پریس ساہ دیکھتا ہے مارچس گرل مارچس فروش لڑکی انہ گریٹ ربل مسیبت میں ہیں آل دا مارچس تمام مارچس فل انٹو دا گٹر میں گر جاتی ہیں اور سپوئل تباہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جب ظاہری بات ہے کہ جو مارچس ٹھیکس ہوتی ہیں یا مارچس بوکس ہوتا ہے وہ پانی کے اندر گر جائے تو ضائع ہو جاتا ہے ہر فادر would beat her if she did not bring some money اس کا باپ اسے مارے گا اگر وہ ارپیہ نہ لاسکی she was crying at the loss of her مارچس وہ چلا رہی ہے اپنے نقصان کے اوپر مارچسوں کے نقصان کے اوپر چلا رہی ہے she had no shoes or stockings اس کے پاس نہ کوئی جوتیں ہیں نہ جرابیں ہیں and her little hair had was bare اس کا چھوٹا سر ننگا ہے the prince شہزادہ ابابیل کو کہتا ہے کہ پلک اکھاڑو دوسری نیلم کو from his eyes اس کی یہ آنکھ سے and give it to the that girl اور اس لڑکی کو دے دو دس والو suit past پاس سے گزرا and slipped the جیول into the palm of her hand اس کی جو ہے وہ خات کے اندر اس کو دے دی گیا the prince شہزادہ became blind اندہ ہو گیا اب دس والو flew throw the street گلنیوں میں اڑتا and tour the happy prince شہزادہ کو بتاتا how he had seen the poor people crying for daily breed کہ اس نے کس طرح لوگوں کو چلاتے ہوئے دیکھا crying for daily breed یعنی کہ جو معمول کی روزی روٹی کے لیے the prince was greatly disturbed بہت زیادہ بیچین ہو گیا to listen the stories کہانی سن کے کو یعنی کہ یہ خستہ حال اور غربت والے لوگوں کی یہ تو دا سوالو اب بیل کو بتایا that nothing could be more اب کچھ نہیں باقی رہا مرہ حیران کن then whom and misery he asked him to help the suffering community as much as possible وہ کہتا ہے کہ خدمت کرو غربت غریب لوگوں کی یہ تو بیٹا آج کا سٹوری کا بہت زیادہ important question ہے اگر میں ہوں تو میں کوئی سٹوری کے اندر یہی question دوں ٹھیک ہے نا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو کچھ بتا نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ مر گیا وہ happy prince اس کا نا یعنی کہ میں یہاں سے بات بتاتا ہوں کہ اگر اللہ بارک وات اللہ نے اتنا پیسہ دی ہے نا یاد رکھنا اللہ نے آپ کو اپنی نیمت دی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے آپ نے اپنے گھر کا خرچہ چلانے ہے گھر کا خرچہ چلانے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بات جاتا ہے تو کوشش کریں جو غریب غربہ لوگ ہیں آپ کے آس پاس ان کی آپ ضرور مدد کیا کریں ٹھیک ہے بیٹا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گئے انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اسلام علیکم